موسیقی جی نائن ٹی فائف نیوز کے ساتھ میں ہوں امجد آباسی ٹی پی کمیشنر خانے وال آغازہیر شرازی نے مقدوم پورورل ہیل سینٹر کا معاینہ کیا وہاں پر دائینات عملہ کے حاضری چیک کی اور صفائی کے انتظام کو بہتر کرنے کی ہدایات جاری کی ٹی پی کمیشنر خانے وال آغازہیر شرازی کا کہنا تھا کہ جیوٹی میں غفلت قطعی برداشت نہ کی جائے گی اس موقع پر صحافی راو ساجید محمود حاشم ندھیانہ بھی ان کے ہمراہ تھے کیپٹن ریٹائٹ رائے غلام مجتبہ خرن کی ایس ایس پی عمر سعید ملک سے ملاقات کیپٹن ریٹائٹ رائے غلام مجتبہ خرن نے ایس ایس پی عمر سعید ملک کو ڈسٹرک پولیس آفیسر اکارہ کا احدث باننے پر مبارک بات دی کیپٹن رائے غلام مجتبہ اکارہ کے حلقہ این اے 141 سابقہ حلقہ این اے 143 سے ایم این اے و پارلیمانی سیکٹری وزارت داخلہ رہ چکے ہیں ہارون آباد کی خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ کیمیکل انجینرنگ ڈیپارٹ میڈ یونیورسٹی آف کوم سیٹس کے طلبہ کا علی جعوید نائب صدر پاکستان مسلم لیگ زیا یوتھ ونگ پنجاب کی زیر قیادت ہارون آباد میں پاکستان مسلم لیگ زیا کے صدر محمد اجاز الحق اور صبائی صدر چودھو گلام مرتضی سے ملاقات کی وائٹل فری دسترخان میں چیئر مین حاجی سعید احمد سے ملاقات اور وائٹل فیکٹری کا بھی دورہ کیا اس شریف میں پانچ دسمبر دوہزار انیس سے فلور ملز بند ہونے سے آٹے کا بہران پیدا ہو گیا عوام روٹی کو اترسنے لگی اس شریف کی عوام کا کہنا ہے کہ آٹا مارکیٹ میں مہنگے داموں میں فروغ کیا جا رہا ہے اس شریف کی غریب عوام دو وقت کی روٹے کو اترسنے لگی کسی فلور ملز کے پاس گندم نہیں